اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو دہ بلینٹ پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا ناظرین اس ریجن کے تقریباً سب ہی ملک سوائے انڈیا کے چائنہ کے بی آرائی کے ممبر ہیں اور ہم برادر ویو کے اندر بی آرائی کے مختلف ملکوں کے سٹرونگ اور ویک پوائنٹس پر بات کرتے رہتے ہیں لیکن بی آف بنگال میں چائنہ کا اثر برقرار رکھنے کے لیے دو ملک اس کے لیے خاص طور پر ایمپورٹنٹ ہے چائنہ کے لیے ایک تو میان مار ہے دوسرا بنگلہ دیش اب کئی بار یہ سوال آیا ہے کہ ان دونوں میں بی آرائی کے حوالے سے چین کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ کون ہے بنگلہ دیش ایمپورٹنٹ ہے یا میان مار ایمپورٹنٹ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی اپنی اپنی ایک ایمپورٹنس ہے چائنہ کے لیے لیکن چین کے ساتھ ڈائریکٹ بارڈر لگنے کی وجہ سے میان مار کو ایک بڑا ایڈوانٹیج آسل ہے ایک تو اس کا بارڈر ہے ڈائریکٹ دوسرا اس کے پاس پورٹنس بھی ہے تو یہ ایک ایڈوانٹیج یا ایج سمجھ لیں میان مار کو بنگلہ دیش کے اوپر حاصل ہے اور یہ ایج تب تک میان مار انجوائے کرتا رہے گا جب تک انڈیا چائنہ جنگ کے نتیجے میں سکم اور سیلیگوری کوریڈور سے چائنہ اور بنگلہ دیش کا کوئی بارڈر نہیں بن جاتا اس کی پوسیبلیٹی پر سے ہے ضرور یہ جو آنے والی جنگ ہے کیونکہ انڈیا اور چائنہ کے بیچ معاملات بات چیز سے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے اور اس پہ ہم نے ایک سپیشل سیریز بھی کر رکھی ہے جو بروڈر ویو کو مستقل دیکھتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے ہم نے سیریز کر رکھی ہے اس کے علاوہ جو فیکٹرز ہیں نا میانمار اور بنگلہ دیش کے بھی یہ تو ایک جیوگرافیکل فیکٹر ہے نا اس وجہ سے میانمار زیادہ ایک ویٹڈ رکھتا ہے جائنہ کے لیے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں ان دونوں کے بیچ تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں آج کے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے میانمار کھڑا ہے دیکھیں میانمار جو ہے نا ایک تو بات یاد رکھیں کہ بنگلہ دیش سے پرانا ملک ہے اس حوالے سے کہ میانمار آزاد ہوا سا 1948 میں جبکہ بنگلہ دیش کو اس سے کئی سال بعد 1971 میں الگ ملک بننے کا موقع ملا تو میانمار بنگلہ دیش سے بہت زیادہ پرانا ہے کئی ڈیکٹس پرانا ہے پلس جیوگرافیکلی ایریا کے حساب سے میانمار بنگلہ دیش سے تقریباً چھے گناہ بڑا ملک ہے میانمار کا ایریا ہے کوئی چھے لاکھ چھہتر ہزار پانچ سو پچھتر اسکوائر کلومیٹر جبکہ بنگلہ دیش کا ایریا ہے 148,460 اسکوائر کلومیٹر تو زمین میانمار کے پاس زیادہ ہے بنگلہ دیش سے لیکن پاپولیشن کے حساب سے ہیومن ریسورسز رکھنے کے حساب سے بنگلہ دیش میانمار سے کئی گناہ بڑا ملک ہے بنگلہ دیش کی آبادی ہے 167 ملین لوگوں پر مشتمل جبکہ میانمار جو ہے نا یہ آبادی کے معاملے میں کم ہے اس کی آبادی ہے 55 ملین 55 ملین لوگوں پر مشتمل ایک ملک ہے ایریا میانمار کی زیادہ ہے آبادی بنگلہ دیش کی زیادہ ہے ایزا ریزرٹ کنزیومر جو ہے نا کنزیومر وہ یہاں بنگلہ دیش میں زیادہ ہیں جو کہ بنگلہ دیش کی اکانومی کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے کیونکہ پرچیزنگ پاور کے حساب سے بھی بنگلہ دیش کوئی زیادہ برا ملک ہے نہیں یہاں پر لوگوں کے پاس پیسہ ہے خریداری کے لیے لہذا انویسمنٹ کرنے پر یہاں ریٹن جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے بہرحال بنگلہ دیش کے اندر دونوں ملکوں میں ویسے ایج اسٹرکچر ایک جیسا ہے بنگلہ دیش میں بھی 15 to 64 years کے جو لوگ ہیں نا عمر کے اس عمر کے 15 سے 64 سال کے عمر کے جو لوگ ہیں یہ ٹوٹل آبادی کا 68% ہے میانمار میں بھی بلکل ایسے ہی ہے اس ایج کے جو لوگ ہیں اس گروپ کے 15 سے 64 سال کے عمر کے لوگ یہ 68% ہے ٹوٹل آبادی میں لیکن لیٹریسی ریٹ جو ہے نا وہ بنگلہ دیش سے زیادہ میانمار کا ہے یہ ایمپورٹنٹ بات ہے بنگلہ دیش کا جو لیٹریسی ریٹ ہے وہ 75% لوگوں پر مشتمل ہے جبکہ ان کا میانمار والوں کا 90% ہے 90% لوگ میانمار میں پڑے لکھے ہیں تو لیٹریسی ریٹ اس کا زیادہ ہے البتہ جی ڈی پی کے حساب سے پھر زمین آسمان کا فرق ہے جی ڈی پی اور ایکنومی کے حساب سے زمین آسمان کا فرق ہے اور یہ فیکٹر اصل میں بنگلہ دیش کو میانمار سے زیادہ اٹریکٹیو بنا دیتا ہے چائنیز فرمز کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے بنگلہ دیش کی جی ڈی پی ہے 409 بلین ڈالرز کی 409 بلین ڈالرز جبکہ میانمار کی جی ڈی پی ہے صرف 76 بلین ڈالرز کی 409 بلین ڈالرز ورسز 76 بلین ڈالرز ایکنومی کے میدان میں بنگلہ دیش میانمار سے بہت آگے ہیں اپنی سٹریٹیجک لوکیشن اور چائنہ کے ساتھ بورڈر کی وجہ سے میانمار کو جو ایج حاصل ہے بنگلہ دیش کے اوپر اس کو بنگلہ دیش کی ایکنومی کچھ کور کر دیتی ہے چائنیز انویسٹرز کے لیے یہ چیز ایک بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہے کہ 406 بلین ڈالرز کی ایکنومی ہے یہاں پر ریٹرن جو ہے نا بنگلہ دیش میں میانمار کی نسبت زیادہ مل رہا ہوتا ہے اور بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 44 بلین ڈالرز کی ہوتی ہے جبکہ یہاں پر بھی میانمار ان سے پیچھے ہے بنگلہ دیش سے اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بنگلہ دیش سے آدھے سے بھی کام ہے ان کی ایکسپورٹ ٹوٹل ہوتی ہے 17.5 بلین ڈالرز کی اسی طرح چائنیز کمپنیوں کو زیادہ بزنس بھی بنگلہ دیش آفر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایمپورٹ بھی میانمار سے ڈبل ہے وہ ڈبل مال منگ ہوتا ہے اپنے ملک کے اندر بنگلہ دیش لگ بگ 53 بلین ڈالرز کی ایمپورٹ کر رہا ہوتا ہے چین اس کا مین ایمپورٹ پارٹنر ہے یہاں پر لیکن برما کی ایمپورٹ ہوتی ہے 25 ارب ڈالر یعنی 53 ورسیس 25 بلین ڈالرز تو یہ ایکانومی کے وہ فیکٹرز ہیں جہاں پر بنگلہ دیش زیادہ اٹریکٹیو ہے میانمار کے مقابلے میں لیکن ملٹری کے معاملے میں اگر ہم بات کریں تو میانمار کے پاس فوج جو ہے نا نمبر آف ٹروپس وہ بنگلہ دیش سے زیادہ ہیں بنگلہ دیش کے پاس جو نمبر آف ٹروپس ہیں ٹوٹل 279 تاؤزن ہیں لیکن میانمار کے پاس ہیں 470 تاؤزن لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو ایریا ہے بنگلہ دیش کا وہ بھی 6 گناہ کم ہیں اس حساب سے یہ دو 279 تاؤزن لوگ ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی نوٹ کریں کہ نمبر آف ٹروپس تو کم ہیں لیکن بجڑ بنگلہ دیش کا زیادہ ہوتا ہے فوج کا ملٹری سپینڈنگز کے لیے بنگلہ دیش تقریباً 4.2 بلین ڈالرز رکھ رہا ہوتا ہے ہر سال جبکہ میانمار اس سے آدھے جتنا رکھتا ہے 2 بلین ڈالرز زیادہ سپینڈنگز نہیں کرتا اور اس سے بنگلہ دیش یہ جو زیادہ پیسے لگاتا ہے اس وجہ سے بنگلہ دیش کے پاس ایکیپمنٹس بھی زیادہ ہے ملٹری کے پاس بنگلہ دیش کے پاس چھوٹے ایریا کو کور کرنے کے لیے 620 ٹینکز ہیں میانمار کے پاس بڑے ایریا کو کور کرنے کے لیے 595 ٹینکز ہیں 620 ورسز 595 بنگلہ دیش کے پاس 2000 آرمڈ وہیکلز ہیں جبکہ میانمار کے پاس 700 ہیں اگین ایریا زیادہ ہے لیکن پھر بھی نمبر آف آرمڈ وہیکلز جو ہیں وہ کم ہیں لیکن ایر ایسٹس جو ہیں وہ میانمار کے پاس بنگلہ دیش سے تھوڑے سے زیادہ ہیں وہ یوں کہ بنگلہ دیش کے پاس 178 ایرکرافٹ ہیں میانمار کے پاس 287 ہیں تقریباً 100 ایرکرافٹ ان کے پاس زیادہ ہیں لیکن یہ فیکٹ اگین نظر میں رکھیں کہ بنگلہ دیش کے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایریا میانمار سے 6 گناہ کم ہے تو اس حساب سے یہ جو نمبر ہیں بنگلہ دیش کے یہ میانمار سے بہتر ہیں اگر آپ اس فیکٹر کو نظر میں رکھتے ہیں اسی طرح بنگلہ دیش کی نیوی کے پاس بھی ایسٹس میانمار کی نیوی سے کم ہیں ایک عجب بات یہ بھی ہے کہ ائرپورٹس بنگلہ دیش میں کم ہیں کل وہاں پر 18 ایسے ائرپورٹس ہیں جن کو ہم گن سکتے ہیں جبکہ میانمار میں 64 ائرپورٹس ہیں ساتھ چھوٹے ائرپورٹس جو ہیں وہ شامل نہیں تیل ویسے میانمار زیادہ آئل پروڈیس کر رہا ہوتا ہے بنگلہ دیش سے لیکن بجلی بنگلہ دیش زیادہ بناتا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کی کمرشل اور ریزیڈنشل جو نیڈ ہے وہ میانمار سے بہت زیادہ ہے تو تیل وہ زیادہ پروڈیس کرتے ہیں بجلی بنگلہ دیش زیادہ پروڈیس کرتا ہے یہ تو ابھی تک میں آپ کو سارا کمپیرزن بتا رہا ہوں لیکن ایک انٹریسٹنگ سی سیمیلیرٹی بھی ہے ان دونوں کے بیچ اور وہ یہ کہ دونوں کا جو نیشنل اینیمل ہے وہ ٹائگر ہے دونوں کا نیشنل اینیمل ٹائگر ہے بنگلہ دیش کا تو آپ کو ساری دنیا کو پتا ہے رویل بینگال ٹائگر بڑا ایک آلہ قسم کی نسل ہے ٹائگروں کی یہ بنگلہ دیش میں یہ نایاب نسل کا ٹائگر ہے یہ ہے نہیں دنیا میں زیادہ بہت تھوڑے بچے ہوئے تو ان کا بھی ٹائگر ہے اور ان کا بنگلہ دیش کا بھی ٹائگر ہے قومی جانور بنگلہ دیش کی سیونٹی ایٹ پرسنٹ آبادی انٹرنیٹ یوز کرتی ہے لیکن میانمار والے ذرا اس سے محروم ہیں اس فیسلٹی سے وہاں پر کوئی تھارٹی پرسنٹ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سویزہ ہے پر ٹائگرزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اٹیمٹس کم ہوتے ہیں البتہ میانمار والے بڑا کام کرتے ہیں اس پر بڑا کام کرتے ہیں سالہ نہ وہی پانچ لاکھ لوگ بنگلہ دیش گھوم نہیں آتے پانچ لاکھ لیکن میانمار گھومنے چالیس لاکھ لوگ آتے ہیں ہر سال چالیس لاکھ ویسے بنگلہ دیش نے ابھی پچھلے دنوں کیا کمال کیا کرکٹ کے میدان میں نیوزیلینڈ کو دبڑ دوس گھر دیا انہوں نے آپ کو معلوم ہوگا ہے کہ اسٹوریکل ون ان کی ہوئی ہے بنگلہ دیش میں کرکٹ کا کرید ہے کرکٹ وہاں کا میں نے سپورٹ سے میانمار کے اندر فوٹبال زیادہ دیکھتے ہیں لوگ کرکٹ سے دلچسپ ان کو نہیں ہے البتہ بنگلہ دیش والے خوش زیادہ رہتے ہیں ان جو آئے زیادہ کرتے ہیں خوش زیادہ ان کی اندر خوشی زیادہ ہے اس کا بروف یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ورلڈ ہیپینس انڈیکس جو ہیں اس میں اسکور اس کا پانچ ہے جبکہ میانمار والے جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں کم خوش رہتے ہیں ان کا اسکور ہے فور پوائنٹ فور ان سارے فیکٹر سے پتا چلتا ہے کہ سٹرڈیجی کے لی میانمار کو ایج اپنی لوکیشن کی وجہ سے حاصل ہے لیکن باقی تقریباً جو سارے شعبیں ہیں سارے ڈپارٹمنٹس ہیں